تو گائز ہم بھی کرنے لگے ہیں اپنی پیکنگ دلی جانے کے لیے میرے ہزمن پیکنگ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے تو میں نے بھی تھوڑا سا بلوگ بھی سٹارٹ کر دیا ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا بتا دو کہ میں بھی دلی جانے لگی ہوں تو ابھی بہت نیند بھی آنے لگے ہیں کیونکہ ہم دو تین دن سے سوئے نہیں ہیں اور بلکل بھی مطلب عجیب سا ہو رہا ہے تو بس میں بلوگ بنا پاؤں گی نہیں بنا پاؤں گی آپ لوگوں سے معافی چاہتی ہوں تو یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں آنے لیہار میٹر سٹیشن کے پاس تو یہ آنے لیہار کا میٹر سٹیشن ہے گائز صبح کے بچ گئے ہیں اس سمیں چھے اور نین آرہی ہے بہت جور کی تھکان لگ گئی اور بال میرے ایسے ہو رہے ہیں تو بالوں کا تو پلیز دھیان مت دینا تو بال میرے عجیب سی ہو رہے ہیں بیٹا بھی بولا ممی آپ کے بال کیسے ہو رہے ہیں تو جیسے بھی ہو رہے ہوں گے تو ہنے تو کیونکہ بس میں اتنا رات کو بھی عجیب سا ہو رہا تھا تو یہاں پہ بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی تھی بہت ہی زیادہ تو پسٹ بار میں نے اتنی بھیڑ دے گئی تھی کیونکہ میٹر کا گیٹ نہیں کھولا تھا اس لیے یہ بھیڑ بھی یہاں پہ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تھے اسی لیے یہاں پہ بھیڑ تھی تو ہمیں بھیڑ سے چھٹکا رہا پا کے ہم بیٹھے ہیں میٹروں میں ہم پہنچتے ہی ہمیں سیٹ نہیں ملی تو ہم کو سیٹ نہیں ملی تو کھڑے کھڑے ہونے جانے ملک کھڑے ہو کے جانا پڑا تو مجھے تو بہت نیند بھی آ رہی تھی بہت ہی جادہ تو آپ لوگوں کو ملتی ہوں میں گھر پہنچ کر تو بہت تھک لیا تو گائز میں آ گئی ہوں سادی سے اور بہت اچھا لگا اپنا اٹھر کھڑ گھوم کے آنے میں پسٹ بار میں دیرہ دون گئی تھی میں دیرہ دون کبھی نہیں گئی تھی فرسٹ باری دیرہ دون گئی تھی تو مجھے بہت اچھا لگا وہاں پر گھوم کر کے اور بھی گھومنے کا من تھا پر بیٹے کا ایکزام بھی شروع ہونے والا تھا اسکل کھلنے والی تھی اوپر ہونے والی تھی تو اس لئے میں نہیں گھوم پائی اور تھوڑا سا ہی مطلب سادی میں ہی اپنا مطلب انجوائے گیا باقی کہیں نہیں گھومنے کے لئے گئے وہی سے ہم ریٹن ہوگئے ہیں تو رات کو بہت زیادہ اتنی بھیڑ تھی ہمیں بہت نین بھی آ رہی تھی کیونکہ ہم دو تین نین سے تو ہم سوئے ہی نہیں اور مطلب لگتا ہے نا جیسے سوئے نہیں تو عجیب سا لگتا ہے تو بس میں بھی مطلب پھون بلکل بھی نہیں مطلب وہ کر پائی میں تو جتنا ہو سکا میں نے صبح کا ہی بلوگ بنایا ہے رات کا تو کچھ بھی نہیں بنایا ہے وہاں سے آنے کا بھی کچھ نہیں تھا تو کیونکہ ہوتا ہے نا جلدی بازی میں مطلب یہ تھا کہ ہم گیارہ بچے آئے وہاں سے تو ایسا لگا کہ گاڑ ہی جائے گی کہ نہیں جائے گی سارے کنفیوز میں ہی تھے ہم بھی کنفیوز میں ہی تھے کیونکہ ہم رات کو ہی نکل گئے تھے کیونکہ میں سوچ رہی تھی سبح سبح پہنچیں گے تو ایک دن پیٹا ریسٹ کرے گا اگلے دن سے ہی اسکول جائے گا تو اس لئے ہم رات کو ہی نکل گئے تھے کیونکہ میرے بیٹے کا ایکجام سٹارٹ ہونے والا تھا تو میں نے کہا فٹا فٹ سے ہی نکل جاتے ہیں رات کو ہی ہم نکل گئے تو گیارہ بچ گیا تھا تو گیارہ بچ میں پتہ نہیں تھا کہ گاڑی یہاں سے جاتی ہے دلی کے لئے کی نہیں جاتی ہے تو ہم رات کو ہی نکل گئے پھر ہمیں پتہ چلا کہ ہاں جاتی ہے تو ہمارے جو جیر جی ہیں وہ ہمیں چھوڑنے کے لئے وہ مہاں تک آئے تھے بس اڈے تک отс 마스크 کرنے کے لئے آئے تھے وہ ہمیں چھوڑنے کے لئے وہ مہاں پہ آئے تھے ارم ہم ٹیرہ وزے کی سامتنگ ہی وہاں سے نکل گئے تھے تو گیارہ وزے نکل کر گاڑی والے نے 4 وزے پہنچا دیا تھا یہاں پہ بھی پہنچ گئے تھے اچھے سے ہی پہنچ گئے تھے نید آرہی تھی جور جاتی ہوتا ۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ مريہ یوٹوب فیملی دیتے دنے مختلف لگو پڑی ہو رہے ہیں تو دوستوں پہلے تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت بہت دنیا بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا پیار دیا اور اتنا پیار دے رہے ہو اور آسا کرتے ہو آپ لوگوں سے کہ آگے بھی مجھے اتنا پیار دیتے رہو گے تو جو لوگ میرے ساتھ نئے جڑے ہیں تو سب سے پہلے میں ان کو بتا دوں کہ میں اترا کھنڈ مذہب اترا کھنڈ سے رہنے والی ہوں اترا کھنڈ سے بلاؤنگ کرتی ہوں تو اترا کھنڈ ڈاڑا منڈی آپ لوگوں نے سائب سے سنا ہوگا تو میں وہاں کی رہنے والی ہوں وہاں میرا پروپر گاؤں ہے تو کیونکہ بہت سارے لوگ نئے جڑ گئے ہوں گے تو ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کہاں کی رہنے والی ہوں کہاں سے ہوں اور میں ابھی رہتی ہوں دلی میں تو دلی میں رہتی ہوں تو ریزن یہی ہے کہ بیٹے کا اسکول ہے بیٹے کو پڑھانا ہے اور اس کے لئے ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں اپنا اترا کھنڈ چھوڑ کر کے تو گائز اب میں حال فلان میں ہی دلی میں ہی رہ رہی ہوں تو گائز یہی پہ بلاؤنگ کر دیتی ہوں بلاؤنگ آپ لوگوں کو پسند نہ رہے تو لائک شیئر کومنٹ کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ خوبی شیئر کیجئے گا اور چینل پر اگر نئے آئیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا تو ملتی ہوں آپ لوگوں کو اپنے نئے بلاؤنگ کے ساتھ تک تک کے لئے بای تا دا